اوہ بھائی صاحب کرایا نکالو کرایا کرایا تو میں آپ کے بھائی صاحب کو دیتا تھا وہ لینے آیا کرتے تھے آج آپ ہاں میں اور آئی سے کرایا لینے میں ہی آیا کروں گا اس کا اس گھر سے کوئی لین دین نہیں ہے اور ہاں جلدی کرو کرایا نکالو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کافی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے اور میں کام پہ بھی نہیں گیا میرے پاس کرایا نہیں ہے میں ایسا کروں گا آپ کے بھائی سے بات کر لوں گا ٹھیک ہے مان لیا کرایا آپ نہیں لینا ہے لیکن تھوڑی سی عدب سے بات تو کرو آپ کے بھائی صاحب تو بڑے عدب والے انسان ہیں بے عدبی تو تجھے میں صبح تب دکھاؤں گا جب تم مجھے کرایا نہیں دوگے اور تجھے میں گھر سے نکال کے گھر کسیوں کو کرایا پر دے دوں گا اور تھوڑی سی شفقت کریں میں مریض آدمیوں میں آپ کے بھائی کو کرایا دے دوں گا مجھے نہیں پتا مجھے کل صبح تک کرایا چاہیے ایسا کرتا ہوں سیڑ صاحب کا نمبر ملاتا اور اسے بولتا ہوں آپ کے بھائی میرے پاس آئے اسلام علیکم سیڑ صاحب جی والیکم اسلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جی جی سیڑ صاحب ندیم بات کر رہا ہوں جی جی بولیں حریت تھی کیوں کال کی مجھے جی سیڑ صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ دنوں سے میں کام پہ نہیں جا رہا جی سیڑ صاحب آپ کے چھوٹے بھائی آئے تھے میرے پاس وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں اگر آپ نے کل کرایا دے دیا تو ٹھیک اگر کرایا نہ دیا تو کل ہمارا مکان خالی کر دینا ارے نہیں نہیں بھائی صاحب آپ ایسا کچھ نہیں کروگے آپ مکان خالی نہیں کروگے سیڑ صاحب مجھے کچھ دنوں کی مولت دے دیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کدھر ہیں جی جی سیڑ صاحب میں گھر پہ ہوں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آتا ہوں اچھا بھائی تو مجھے یہ بتا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جا کے ندیم سے قرائے لے کے آؤ ہاں تو پھر اور میں کیا کرتا آپ سے پیسے مانگتے ہیں آپ نے نہیں دیے پھر اس طرح میں نے قرائے وصول کر کے ہی پیسے لینے تھے میں نے آپ کو بولا تو تھا کہ آپ دو دن رک جاؤ میں آپ کو پیسے دے دوں گا ایسی کون سی آفت آگئی تھی کہ تم ان کے گھر چلے گئے وہ بیمار آدمی تھا اس نے بولا بھی تھا کہ میں دو دن میں آپ کو پیسے دے دوں گا آپ نے وہاں جا کے اس کے اچھی خاصی بیستی کار رہی ایک منٹ ایک منٹ آپ نے مجھ کو پیسے نہیں دیا آپ کو اس چیز کا دکھ نہیں ہے آپ کو دکھ اس غریب کا ہے ارے واہ بھئی واہ کیا دوڑا آگیا ہے بھائی کو بھائی کا احساس ہی نہیں ہے احساس سب کا ہے میرے بھائی لیکن پیسے تجھے مل جائیں گے آج کے بعد تُو نے کبھی اس کے دروازے پہ نہیں جانا یہ تمہیں میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نہیں جاؤں گا شام تک پیسے مجھے دے دیجئے گا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ندیم میں نے اپنے بھائی کو سمجھا دیا وہ آج کے بعد تجھے تانگ نہیں کرے گا یہ کچھ پیسے میری طرف سے رکھ لیں اب جا کے میڈیسن لے لینا دیر صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ نے مجھ گریب پر ایک اور حسان کر کے میرا دل جیت لیا ارے نہیں نہیں بھائی صاحب شکریہ اور مہربانی ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس انسانیت ہونی چاہیے ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس ہونا چاہیے فیلال آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آپ مجھے قرائے دے دینا فیلال میں جا رہا ہوں خدا حافظ یا اللہ طرح لاک لاک شکر ہے سیڑ صاحب نے واقعی ٹھیک کا ہے انسان کو انسان کا احساس ہونا چاہیے اللہ سیڑ صاحب کو لمبی زندگی دے